اپیل کی سماعت کے لیے ساتھ رکنی بینچ بیٹھی اور ہم نے اس بینچ کے بیٹھتے ساتھ ہی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں آپ نے جن کا کیس سن رہے ہیں وہ جس قسم پرسی کے عالم میں وہ محبوسین ہیں اس وقت اور ریمانٹ پہ ریمانٹ دیا جا رہا ہے ان کا اور جس طرح انہیں مقید کر کے رکھا گیا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہے ہی ہے انسانیت کی تضلیل ہے جن کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو سات ہفتوں سے جن کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی ہے اور ایک آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ اس کا باپ ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے اور ایسی کیفیت میں جب سیکریٹیبلی آپ انہیں رکھیں گے اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے خانبادے کا کیا حال ہوگا ان کے ماں باپ ان کے بیویز ان کے بیویاں ان کے بچے ان کے دیگر لواحکین وہ کس تذبذب کس قلب اور عذیت سے گزر رہے ہوں گے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی اگزیکٹلی یہی ہے انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنا استدلال کیا کہ جناب مجھے بھی بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا اتنا عرصے سے اور پھر جن کو کچھ لوگوں کو کچھ خانبادے دانوں کو ملنے دیا گیا ہے راجہ سلمان اکرم نے بتایا کہ جناب ان کو زنجیروں میں لایا جاتا ہے ان کے پاؤں میں بھی کڑیاں ہیں ہاتھوں میں بھی پیچھے سے ان کو جو ہے کڑیاں مار کے اور اوپر چہرے پر کالا ہڈ پینا کر ان کو جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے چہرہ نہیں ان کا دیکھنے دیا جاتا ان کو اب کیا تشدد کا عالم ہے اور سر پر پھر جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ملاقات ان کی ہوتی ہے وہ کیا کہے گا جو انہی کی بعد میں تحبیل میں بھی ہے اور جس عذیت اور قرب سے اسے لائے گیا ہے پھر کسی کو جو ہے باہر نکلنا چلنا یا تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہی ان کی استعدادی کے خدا رہا ہمیں جیل بھیج دیجئے گا تاکہ جیل کے قبائد اور زوابط ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں کچھ سانس لینے کی اجازت مل سکے تو یہاں سے شروعات ہم نے کی ہیں اور پھر بینچ نے ان کو اٹرنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب انہوں نے باہر کے سخصے اس پر جو ہے اور یہ زنجیریں اور ہڈ پینا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کریں تو ہم نے تو چاہا کہ جی فیصلہ کیجئے گا آپ خدا رہا فیصلہ کریں اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں روز بنا پر چلائیں اور ایک جج صاحب شاید بحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا سکوپ دیکھ لیجئے گا اس اپیل کا جو آپ اٹرنی جنرل کو کہا دو اعتراضات بنیادی ہوئے ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی وفاق کو مصطفیہ ایمپیکس کیس میں اس کی تعریف سبریم کو کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور وزیر آزم ہے تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور وزیر آزم سے اجازت لی ہے انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے کیونکہ بغیر کابینہ اور وزیر آزم کی منظوری کہ یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی اور ان پانچ ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا کیونکہ اب اپیل جو ہے زیادر میاد ہو جائے گی دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کوٹنس چنوائی کی تھی اس کے پیرا چودہ میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سیرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی بقت ضائع کریں اور یہ تو وہ شاہد بحید صاحب نے جسٹس شاہد بحید صاحب نے اس کی توجہ مبزول کرائی اور ان سے جواب دہی کی تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھیں بار اسوسییشنز کی طرف سے جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وقالت نامیں دیئے تھے استدلال دینے کے لیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار اسوسییشنز اس ملک کی چاہے وہ دوہزار پندرہ والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن راول پنڈی کے سے منصوب ہے جو دوہزار پندرہ کا ہے اور اسی طرح دوہزار نو والا کیس بھی جو ہے سندھ آئی کورٹ بار اسوسییشن کی تبسط سے یہ عدالتیں بہال ہوئی تھیں تو بار کا ہمیشہ یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے جہاں آئین کی پامالی ہو بار اسوسییشنز اور بار کانسلز یعنی کالا کورٹ اور مقلہ ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ذابطے کے تحت ان پر فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے عراول دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالا دستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں اور یہی رول جو ہے بککلہ ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں تو ان پر بھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا رہا کیونکہ جو ان کے برساوی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور تشدد اور جبرور ہے مجھے ایک خود چونکہ میرے حلقے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس جہاں سے میں ایمینے بناوں میرے حلقے میں ہیں تو وہاں جو ہے اینے ایک سو بائیس میں ہے تو وہاں پر جو اب میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا اور یہ سات ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو اس طرح کی جو حالات ہیں یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے آج سپریم کورٹ کے توجہ ہم نے مفضول کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے آپ خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا انصاف کے متلاشی ہیں یہ لوگ جو ایک سو پانچ تھے بیس اس میں سے جو ہے انہوں نے رہا کیے وہ بھی پچھلے فیصلے میں پچھلے فیصلہ جو آرڈر ہوا تھا اس میں سپریم اینی بینچ نے حکم دیا تھا کہ ان بیس لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کی نکول اور ان کے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے اور آج کوئی پیش نہیں کیا گیا ہمارے اعتراض کے باوجود تو فرمانے لگے کہ کیا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس بنا پر التوا کرتے ہیں ہم نے کہا نہیں آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درامت کروائیے گا اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہیں یہ فوجی عدالت نہیں ہے یہ کوٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تضحیق ہے آئین کے اندر آرٹکل 175 کے تابع یہ نہیں ہے عدالت نے یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں دلیل نہیں دیتی ہیں ایک گلٹی نوٹ گلٹی کر کے آج بھی ہم نے کہا فیصلہ دو کم از کم دیجئے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کونسا انصاف کے اہوان ہیں کوٹ مارشل کی جو آپ عدالتیں کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے محتل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ ہتمی نہیں کریں گے اور بیس کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر کے ان کو اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں تو ویشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ما شاء اللہ ہے لیکن بالہ ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے اب گیارہ تاریخ اس پہ دی ہے انہوں نے اور ہم نے صدا کی ہے خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجئے گا اس کا فیصلہ کیجئے گا پاکستان کی عوام اور پاکستان کا آئین بھی آئین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجئے گا پاکستان کے شہریوں کو سلام علیکم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اٹرنی جینل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کرسکتے یہ ریکارڈ پیش نہیں کرسکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے اس کے سین میں ایک لاش دبائیے دبائی گئی ہے نہیں نہیں ہر وہ ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے اس کے سین میں ایک لاش ہے دفنائیو وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو خجاصف ہو مریم ہو وہ لاش آپ نے دیکھی رہی بھی ہے وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی رہی بھی ہے وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ چالیس پچاس لاشیں یعنی فارم فورٹی فائیف اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ پہ تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا نواز شریف کے فارم فورٹی فائیف پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا اس پہ بیسیوں جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر پڑھائے گئے کئی جگہ چودہ ہے تو وہ چھے سو چودہ کر دیا ہے یہ نواز شریف کی اپنی اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پڑھایا اب فارم فورٹی فائیف جو ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کا نام لکھا ہر نمبر دو سو ساٹھ پولنگ سٹیشن اور پنگرام بیس امیدوار یہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے بوٹ میں لے ہیں وہ اس کا کھانے میں وہ لکھ دیتے ہیں اب جب یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم فورٹی سیون میں لکھیں سو آپ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیف میں تفاوت نہیں ہوسکتی تفاوت ہوئی تو دھاندری ہوئی اب یہ فارم فورٹی سیون یہ پھر دے ہیں فارم فورٹی فائیف ہم مانگتے ہیں فارم فورٹی فائیف پہ تو تو جب تک یاسمین راشد کے بورٹ ایک لاکھ بیس ہزار سے بیس ہزار بھی کیے جائیں گے اور نواز شریف کے بورٹ بیس ہزار سے ایک لاکھ نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ دیتی نہیں سکتے اب وہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشنر ساری اسلام آباد کے ٹرائی بیونر نے اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ لیا کہ فارم فورٹی فائیف دیکھیں گے ان کے تین امین ہیں سو کارل امین ہیں مبینہ امین ہیں وہ وہاں سے جائے کے لیے ہم لاتے ہیں اور سیدھا چلے کے ذرخان پہ دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کریں گے اس ٹرائی بیونر سے اس کے بعد فوراً ایک آرڈنس لے آئے کہ چیف الیکشن کمیشنر لگائے گا اور چیف الیکشن کمیشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے گا وہ جس میں اب ریٹائیڈ ججز کہ ان کو بڑی ایک تعداد ہے جو آویلیبل ہے اب ریٹائیڈ ججز کو پھر اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سوپر ویجن نہیں ہوتی وہ ریٹائیر ہو گیا ہے وہ اپنا مال جتنا کمائے جس سے کمائے اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان سے اتار کے ان کی جوڑی میں رکھ دیں گے تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برامت نہ ہونے دیں اس لاشوں جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا انباری میں چھپائی ہو اس گھر میں اس گھر کی طرف کوئی ایک میل ایک میل پہلے سے کوئی گھری مر جائے تو لوگ گھر والے کمپنہ شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لاش نکل آئے گی لاش نکل اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے پہلے پیج پہ انہوں نے بتایا کہ اتنی فارم فورٹی فائر پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں غائب ہیں اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر اس کی ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ہے وہ سیس کسٹریگی میں رکھنا اس کا ذمہ دار ہے اور اگر غائب ہیں تو وہ تفاوت جو نوازشی کو جتا رہے ہیں فارم فورٹی سیمن میں فارم فورٹی فائیب میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں یہ ایک چیز ہے جس میں جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہے یہاں بھی ریکارڈ نہیں لے ہمارا متعددہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم فورٹی فائیب خاص کر پنجاب کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نوازشی کو جتانے کے لیے دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا نوازشی جب ووٹ سارے جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پرکستان میں تو نوازشی جروکے پہ آئے شہنشاہ شاہ جان کی طرح یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلیس کی اور آکے انہوں نے تقریر کی وکشنس کی اور ساتھ کیا تھا میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں ٹو تھرڈ مجارٹی مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی دوں اب ٹو تھرڈ مجارٹی ووٹر تو نہیں دے تھا ووٹر تو گھر جا چکا تھا اب ٹو تھرڈ مجارٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے وہ خلائی مخلوق تھی وہ اندیکھے ہاتھ تھے جو کسی جو ریٹرننگ آفسر کے سامنے سے بوٹ چھین سکتے ہیں اور ان کے کوئی اعتصاد نہیں ہوتا یہ اگر فارم فورٹی فائیز یہ لاشیں ہر سین سے نکل آئیں یہ جنادہ نہیں کر جائے گا نون لیگ کا میں کہتا ہوں اگر وہ اتنے شیر ہیں شیر ان کا نشان ہے لائیں سب اپنی لان فارم فورٹی فائیز ہمارے کینڈیڈیٹ سے بھی میں گے آن چودری بھی لائے سلمان اکرم رالا بھی لائے اس طرح مریم کے بھی اور ان کے خلاف جو تھا وہ یاسمین راشد اور جو مریم کے پاس ہے اور جو ایکشن کمیشن کے پاس ہے سارا ہی معاملہ سارا ہی معاملہ تین دن میں ختم ہو سکتا ہے تین دن میں پاکستان کے ہر علکے میں اور پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی پنجاب پنجاب میں راجہ سلطان سکندر سلطان وہ بادشاہ ہی بادشاہ ہے راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی وہ راجہ سکندر سلطان لائے رکھے فارم فورٹی فائیز فارم فورٹی فائیز میں جنادہ نکال دینا ہے اور انہوں نے کوشش کرنی ہے ہر کوشش کرنی ہے کہ سال سے پورا گزارے ایک سال کے لیے الیکشن کمیشن بند ہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سال کے بعد وہ اس کو طرف کر سکتے ہیں ایک سال لے کے جانا ہے نون لی نے پہلے پانچ سال ہوتا تھا انہوں نے ایک سال کر دیا ایک سال تھا کہ انہوں نے کھیل 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 لے کے جانا ہے کہ فارم فورٹی فائیز نظر نہ آئے اب فارم فورٹی فائیز کہ جو ٹرائیبیونر وہ مانگتا ہے اس ٹرائیبیونر کو کے خلاف اس میں اس کی ڈگری یہ اقدم ان کو خیال آتا ہے ہمارے ذراز میں تو جالی ڈگری کا کیس بھی پڑھا ہوئے پہلے ٹھیک تھا وہ یہ بنا دیتے ہیں جالی ڈگری یہ اس طرح کے کیس جھوٹے کیس یہ ٹرائیبیونرز میں بھی بنانے جا رہے ہیں ان کو دباؤ بھی جالیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ فارم فورٹی فائیز طلب کرو جب فارم فورٹی فائیز آ جائے گی جس ہرکے کی پنجاب کے امینے امپیے کی ہم دیکھیں گے وہ کس طرح امینے امپیے رہتا ہے اور کس طرح اس کی اس کے سارے ریکارڈ میں فورجری فورجری جال سادی نظر آتی ہے ہنگیو ہنگیو جی